السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ کے حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسا موبائلی روٹر کا یوزر نیم اور پاسورڈ جو کپنی کے طرف سے ایڈمن ایڈمن ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسا اپنے مرضی کا پاسورڈ اور یوزر نیم چینج کر سکتے ہیں دوستو اس کا چینج کرنا اس لئے بھی لازم ہے کہ کبھی کبار آپ کسی کو اپنے ویڈیو کا پاسورڈ دیتے ہو اور جب وہ موبائل یا وہ کمپیوٹر اس آپ کے ویڈیو سے کنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس پورا احتیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پاسورڈ چینج کرے یا آپ کے ساتھ کوئی اور طریقہ کرے آپ کی روٹر کے ساتھ تو روٹر کا یہ یوزرنیم پاسورٹ چینج کرنا اس لئے بھی اچھا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے وائی فائی کا پاسورٹ دے دو تو وہ صرف آپ کا وائی فائی استعمال کرے گا اور باقی اس کے ساتھ لاغ ان ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا تو چلو دوستو ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ایک ٹیپ اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے 192.168.1.1 یہ اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے یا اس کے لکھنے کا ضرورت نہیں ہے میں نے نیچے لنک دیا ہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہو یا اس ٹی سی یا جین کوئی بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہو اس پہ تو نیچے لنک ہے اس پہ کلک کریں آپ کے پاس جو بھی انٹرنیٹ ہوا اس کا ہوم پیج آپ لوگ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں موبائل استعمال کر رہا ہوں ابھی تو میرے ساتھ موبائلی کا ہوم پیج اوپن ہو گیا ادھر دوستو ایزرنیٹ میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور پاسورڈ میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور اس کے بعد لاغن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے دوستو جیسا آپ لوگ لاغن کی اوپر کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایسا کچھ آپشن آجائے گا تقریباً پانچ سے چیز سات آپشن ہو گئے جس میں دوستو اگر آپ لوگ دیکھ سکو تو منیجمنٹ لکھا ہے ڈیوائس نیم جیدر لکھا ہے جو چابی کا نشان آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسا موبائل میں سیٹنگ کا نشان ہوتا ہے اس کے نیچے جو منیجمنٹ لکھا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنا کے بعد دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر وہی ایڈمن لکھا ہوا ہے یزرنیم میں اور اس کے سامنے پاسورڈ ہے ادھر سے دوستو آپ لوگ اپنے مرضی کا نام ٹائپ کر سکتے ہو جو بھی نام آپ لوگ کو پسند ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ جو آپ لوگ کو یاد ہو وہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اور ساتھ میں دوسری جگہ کنپرم میں بھی آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے یاد رہے دوستو کی پاسورڈ میں آپ لوگوں نے نو سے دس یا اس سے زیادہ ورڈ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو نیچے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کینسر کے ساتھ جو اپلائی لکھا ہے نیچے اپلائی کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو جیسا آپ لوگ اپلائی کی اوپر کلک کرو گے تو آپ لوگ کا جو روٹر کا یوزر نیم پاسورڈ ہے وہ دونوں چینج ہو جائے گا پھر آپ ہی اسی اپنے روٹر کو کنٹرول کر سکو گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنا پاسورڈ جو وائف آئی کا پاسورڈ ہے وہ شیئر کرو گے تو وہ صرف آپ کا وائف آئی استعمال کرے گا اور وائف آئی کے علاوہ وہ آپ کے روٹر میں کوئی اور دہر اندازی نہیں کر سکے گا امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم